لگا تار جاری ہے اور پل پل کی اپ ڈیٹس ہم اب تک پہنچا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ گراؤنڈ زیرو پر دیپٹی سی ایم راجیند رشکل پہنچ چکے ہیں اور سی ایم خود اس پورے معاملے کو لے کر سنگیان میں لیے ہوئے ہیں اور پل پل کی اپ ڈیٹس لے رہے ہیں اب تک ساٹھ فٹ تک کی سرنگ کھوٹ دی گئی ہے اور اس سرنگ سے پانی باہر نکالا جا رہا ہے جو کہ ایک بڑی سمسیہ ایک بڑی چنوٹی یہاں پر بنا ہوا ہے بورویل تک پہنچنے کے لیے یہ سرنگ بنائی گئی تھی لیکن اس میں پانی آ گیا اور اس پانی کو کھالی کرنے کے بعد راستہ بنے گا بورویل تک جہاں پر میانگ اس وقت فسا ہوا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ میانگ تک پہنچ بنانے کے لیے سرنگ اور بورویل کے بیچ ابھی ایک بڑی چنوٹی پانی بنا ہوا ہے پانی کو کھالی کرنے کے بعد یوں بھی ایک بہت مشکل پریستی ہوتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب پانی وہاں سے نکال لیا جائے گا تو وہاں پر جو گیلی مٹی بچے گی اگر آم بول چال کی باشا کی بات کریں تو کیچڑ جو وہاں پر ہوگا جو گاد وہاں پر ہوگی اس گاد سے نپٹنا اس چنوٹی سے نپٹنا پرشاسن کے لیے ایک بڑی چنوٹی وہ بھی ہوگی پانی کو تو آپ نکال لیجے گا موٹر سے لیکن جو گاد جو کیچڑ وہاں پر جمی ہوگی اس کیچڑ کو باہر نکالنا یا اس سے ہو کر کے جانا ایک بہت بڑی چنوٹی ان ریسکیو آپریشن میں جوٹے کرنشاریوں کے لیے ہوگی ان فائٹرز کے لیے ہوگی جو لگا تار جوج رہے ہیں اس بڑی چنوٹی سے اور سب سے بڑا فائٹر اس وقت میانک ہے جو جوج رہا ہے اس وقت اس بورویل سے بورویل نمہ راکشت سے لڑ رہا ہے اور اس راکشت کو میانک پراست کر کے باہر آئے ہم یہ امید کرتے ہیں اور آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر کے آس پاس ایسا کوئی بھی راکشت رہتا ہے تو اس کا مو بند کر دیجئے اس کا ود کر دیجئے اسے میستو نابوت کر دیجئے کسی بچے کی زندگی بچانے کے لیے اس سے بڑا پاپ کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ نے بورویل کھدوایا اسے کھلا چھوڑ دیا اور اس میں کوئی بچہ گر جائے اور اس سے بڑا پنیا کوئی نہیں ہے کہ آپ کے آس پاس اگر کوئی بورویل کھلا ہوا ہے تو کرپیہ اسے بند کر دیجئے نہیں تو ایسے ماسوم بچوں کو یہ بورویل نمہ راکشت نگلتا رہے گا حالانکہ امید ہم یہ کر رہے ہیں کہ میانک پوری طرح سے سکشل باہر آ جائے حریش ہمارے سہیوگی اس موقع ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور واسو چورے بھی ہمارے سہیوگی لگاتار اس خبر پر پل پل کے اپڈیٹ پہنچا رہے ہیں حریش کے پاس چلیں گے حریش کیا جانکاری مل پا رہی ہے دیپٹی سی ایم موقع پر پہنچے ہوئے ہیں ادھکاریوں سے کیا کچھ انہوں نے بات چیت کی ابھی کیا کچھ ہے جانکاری اپنے پاس بلکل ہے جس طریقے سے بھی دیپٹی سی ایم میں یہاں جو پہنچے ہوئے تھے انہوں نے دیپٹی سی ایم میں یہاں جو پہنچے ہوئے تھے حالانکہ چیت کی کوئی مومنٹ میں ہی ہو دیئے مہین کی اس چیت پر بھی راجو سی ایم میں نے شنکا جاہل کی ہے یہ بڑی شنکا جلگ بات ہے چیت کی مومنٹ میں ہی ہو پا دیئے حالانکہ مومنٹ کے نہ ہونے کی چیت سے ان کا دعوائی ہے جو پہنچی سپیٹ جو بور ہے بور کی پہنچی سپیٹ چیت سے ان کا دعوائی ہے جس رہا تھے اس کے لئے چیتے کامرا لہی جا سکتا ہے حالانکہ آتھریزن کی جو پائپ ہے وہ ہے وہ ہے تو اس کو وہاں تک رکھ جائے گیا ہے اور اسی کے جانئے اس پر اب لگرانی رکھی جو ہے تو آتھریزن دیا جا رہا ہے حالانکہ لگرانی کے لئے چیتے جو کامرہ لگایا گیا ہے وہ کامرہ کامرہ وہاں اس کے لئے نہیں کر پا رہا ہے لیکن کہ جو کسازہ نے سورنگ بنای ہے اس سورنگ کو پیتالیس ٹھٹا جو ہے تو گہرائی رکھی گئی ہے پیتالیس ٹھٹا جو ہے تو پیتالیس ٹھٹ کے نیچے سے گہرائی کے اور دوسری ایک سورنگ بنای جا رہی ہے اور اسے رسلے تیار کے تیم جو رسل کے تیم ہے وہ تمام جو کپیچر اور پانی کی باب نگل کر سامنے آ رہی ہے وہ بات ہے یہ پانی اور کپیچر کا ان کو سامنا نہیں کرنا پاس ہے اور پانی سیچڑ کے بیچ وہ لگاتار ریسکیو آپریشن میں جاری ہے تو جب سے یہ گھٹا ہوئی اس کے بعد تمام جو تینے ہیں وہ الگ در ایکٹیو پوری طریقے سے سکلی ہیں اور ریسکیو کے لیے اور بلکل سفل پریاس ہے کہ ساتھ اطلا جو مائن ہے میں ان کو باہر نکالا جا سکے لیکن مائن کی لگاتار ایکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں میں ایک بڑی کلتا ہے اور جیس بات کو اس مکھ منتری راجعہ بھی کلتا رہے ہیں اور اس لگتا رہے ہیں بلکل اور سبھاوک ہے یہ ویسکیو آپریشن سفل ہو ہم سبھی اس کی پراتنا کر رہے ہیں واسو بھی ہمارے سیو کے مارے ساتھ جڑے ہیں واسو خود مکھ منتری نے مایکرو لگنگ سائٹ ایکس پر یہ پوسٹ کیا کہ ڈیپٹی سی ایم کو موقع پر بھیجا گیا ہے اور پل پل کی وہ جانکاری لے رہے ہیں اور سبھی یہ پراتنا کر رہے ہیں کہ مہین کو سکوشل باہر نکالا جا سکے خود سی ایم بھی اس پورے معاملے کا سنگیان لیے ہوئے ہیں نیجے دوربہ دیکھیں بڑی گھٹنا ریوہ میں ہوئی ہیں ایک معصوم زندگی اور موت کے بیچ جنگ لڑ رہا ہے کالے اندھیرے گھڑے میں وہ فسا ہوا ہے اس کے لئے لگتار دعاوں کا پراتناوں کا دور جاری ہے ساشن پر شاشن اپنی اور سے پورے پریاس کر رہے ہیں اور خود مکہ منتری ڈاکٹر موہن یاداو نے اس پوری گھٹنا کو لے کر سنگیان لیا ہے اور دشا نردیش جہاں لگتار وہ ادھیکاریوں کو دے رہے ہیں تو وہیں ڈیپٹی سی ایم کو بھی موقع پر بھیجا گیا ہے تاکہ بہتر روپ سے جو پورے ریس کے آپریشن چل رہا ہے اس کی مونیٹرنگ ہو سکے اور پل پل کے اپڈیٹ خود سی ایم ڈاکٹر موہن یاداو لے رہے ہیں دعاوں کا پراتھناوں کا دور تو لگتار چلی رہا ہے امید ہم سب یہی کر رہے ہیں کہ ایک اور چمتکار ہو کیونکہ بھارت کو چمتکاروں کا دیش کہا جاتا ہے پراتھناوں میں دعاوں میں بہت شکتی ہوتی ہے اور پراتھناوں کے ساتھ جب کوششیں نرنتر کی جاتی ہیں اور پوری طاقت کی جاتی ہیں تو وہ رنگ بھی لاتی ہیں اور امید بھی ہم اسی بات کو لے کر آشش کر رہے ہیں کہ میانگ کو جل سے جلد اب ساکوشل واپس نکال لیا جائے جس کے لئے لگتار پیاس کیے جا رہے ہیں پچھلے لگ بھگ لگ بھگ اب 20 گھنٹے کا سمیں ہونے کو آ رہا ہے جب سے یہ پورا جو ریسکیو آپریشن ہے وہ چلایا جا رہا ہے جو ایک پرلل ڈگنگ کا کام تھا وہ پورا ہو چکا ہے اور اب ٹنل بنا کر میانگ تک پہنچنے کی جو کوشش ہے پورجو اور وہ ساشن اور پرشاشن کی اور سے وہاں پر کی جا رہی ہے NDRF, SDRF کی ٹیموں کے ساتھ جو ایکسپرٹس ہیں جو اس طریقے کے ریسکیو آپریشن کو انجام دینے میں جن کو مہارت حاصل ان لوگوں کا بھی سائیوگ لیا جا رہا ہے ان لوگوں سے بھی لگتار جو مونیٹرنگ ہے وہ کرائی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی طریقے کی کوئی چوک نہ ہو اور جتنا سمبہ ہو سکے اتنا جلدی میانگ تک پہنچا جا سکے لیکن آشیر جو بات کا آپ زکر کر رہے تھے وہی سب سے بڑا چندہ کا وشہ بنا ہوا ہے کہ کئی بار ایسے ہاتھ سے ہو چکے ہیں جب بچے اس طریقے کے گڑوں میں گرے ہیں اور ان کو اپنی جان تک گوانی پڑی ہے تو پھر کیوں ایسے ہاتھوں سے سبق نہیں لیا جا سکتا کیوں لگاتار اداسین تا چاہے پرساشن کی ہو یا پھر ایسے لوگوں کی ہو جو گڑے تو خودوا دیتے ہیں لیکن ان کو بھرنا بھول جاتے ہیں ان کو پیک کرنا بھول جاتے ہیں اور ایسی لاپروہی کا شکار ہوتے ہیں تو محصوم بچے جنہیں اپنی جان تک جو ہے وہ کئی نہ کئی گوانی پڑتی ہے لہٰذا دیکھنا ہوگا فیلحال کہ مینگ تک کب تک پہنچا جاتا ہے کیسے پہنچا جا سکتا ہے اور اس کو کیسے جل سے جل باہر نکالا جائے تاکہ اس پورے ریسکیو آپریشن کو اپنے انجام تک پہنچایا جا سکے اور مینگ ایک بار پھر سے ہستہ کھیلتا ہوا ہم سب کی بیچ میں واشیش ہم سبھی امید کر رہے ہیں واسو اور آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ آگے اپ ڈیٹ لینے کے لیے ہم لوٹیں گے فیلال شکریہ آپ سبھی کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے اور ابھی جو استطیع ہے اس پر خود مکہ منتری لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں اور جانکاری وہ لگاتار لے رہے ہیں وہ مکہ منتری موقع پر پہنچ چکے ہیں اور ہم یہ سبھی پرارتنا کر رہے ہیں کہ جل سے جلد مینگ ساکشل ٹیم باہر نکال کر لائے اور ابھی ایک جو چنوٹی ہے وہ بڑی چنوٹی ہے کہ پانی وہاں سے نکال لیا جا اور اس کے بعد جو گاد ہے اس سے بھی لڑنا ایک بہت بڑا چنوٹی پورن کاری ہے ٹیم کے لیے رہے گا حالانکہ اتنی گھٹنایں اب تک ہو چکی ہیں کہ ٹیم کو بھی اس کی پریکٹس ہو گئی ہوگی لیکن یہ بہت دکھت ہے ہمیں ایک بالک سوکھے بیرول میں کھیلتے کھیلتے چلا گیا بڑی دکھ کی بات ہے ہم نے ریسکل کرنے کے لیے وہاں ٹیم لگائی ہوئی ہے لیکن باریس اور مٹی میں دھسا ہونا گیلا ہونے کے قرارن سے کافی کٹنا ہی آ رہی ہے میں امید کرنا ہوں کہ پرساسن پوری طاقت کے ساتھ میں ہمارے اپنے بالک کو بچائے گا اور اس سممند میں جو جو بن پڑے گا وہ سب کریں گے میرے اپنے بیدھائک مطر صدار تیواری وہی موقع پہ ہے کلیکٹر سے میری بات ہوئی ایس پی سے بات ہوئی ساری ریسکل ٹیم لگی ہوئی ہے امید کریں گے کہ ہم سب مل کر کے سفل ہوں مکہ منتری بھی لگاتار یہ پراتھنا کر رہے ہیں کہ ٹیم سفل ہو سبھی جو ریسکل آپریشن میں جھٹے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنے کام کو بخوبی انجام دے سکیں اور نہ صرف میانگ کو سکشل باہر نکالیں بڑی جو اپیل ہم آپ سے کر رہے ہیں وہ یہ کہ کرپیا اپنے گھر کے آس پاس یا اپنے کسی بھی اتمتر جانکار کے گھر کے آس پاس اگر آپ کو کہیں بھی ایسا کوئی بورویل کھلا ہوا دکھائی دیتا ہے تو سب کام چھوڑ کر کے پوری تطپرتہ کے ساتھ اس طرح کے بورویل کو آپ پلیز بند کریں یا بند کرنے کے لئے پرشاہ سنکے اس کی سوچ نہ دیں اور ڈیپٹی سی ایم راج اندر شکل موقع پر پہنچے ہوئے ٹیم سے باتشیت کریں اور اس کے بعد میڈیا سے کیا کچھ انہوں نے جانکاری دی بات کی آئے سنواتے ہیں سب چیزیں دیکھیں سامنے آئیں گی تہالہ پروائی ہی ہے اب ابھی تو سارا جو خوکس ہے پوری ارجہ جو ہے اس بچے تک پہنچنے کی ہے اس کو جندہ واپس نکالنے کی ہے ابھی تو پوری انرجی لگ رہی ہے اس کے بعد اس پردار کے بور کر کے لوگ جو چھوڑ دیتے ہیں نہیں چھوڑنا چاہیے اس کا ریکلمیشن ہونا چاہیے یا بھی وہاں پانی نہیں ملا ہے دوسری دیگر پانی لے گئے تو کمشنگوڑا جو بور ہے اس کو ٹھیک پویار سے بھرا کی نہیں بھرا نیم ہے اس کا پالن ہوا کی نہیں ہوا یہ سب چیزوں کی کاروائی آنے والے سمیہ بے ہوگی لیکن ابھی تو سب لوگوں کا فوکس یہی ہے کہ ایک بچے کو صحیح سلامت کیسے ہم نکال سن